والصلاة والسلام على من لا نبی عبادا ماشاءاللہ الحمد للہ نمداً کثيراً طیباً مبارکاً في غیر مکفی ولا مبدل ولا مستغناً عنہ ربنا اللہم سلی علی محمد وعلیٰ آل محمد سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکہ انتل علی ملحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَأَهْلُ لُؤْقَدَةً مِّلْ لِسَانِي اَفْقَوْ كَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ اَمَّا قَعَدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّبِينِ الْعَلِيمِ من الشیطان الرجیم من حمزه ودفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْعِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْرِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا سامین محترم ہما قسم دی ہم دو سنات تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحریلات اکائی تنہائی یبتائی عِبْرِعَائِ اللہ ملک العلام جدید ذات صفات دے اندر کوئی شریف نہیں ازلت و کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور قائنات ذرے ذرے نہ تستغیرے اللہ کلی شیم قدیرے فَعَالُ لِمَا يُرِيد نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اِنَّ رَبِّ كَرِيمٌ مُجِيد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيد جنہی ساتھ صفات کمالات دے اندر کوئی شریف نہیں ازلت و کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر العلا شمس الزہا مستر محر و مفا سرچشمہ سبر و رضا ممبع نفت و حدا واری بطہ جناب محمد الرسول اللہ ذرا گوڑی چھڑ دیو اے جنہی ویچی لمحے پہنے نہ نو اٹھا دیو ایک کرو جلسہ سونڈا آئے کھاؤ اے نا نو کدر گئے نیود فور دے موڑے اور تیان اور توجہ میرے وار رکھو میرے تو قبل جماعت کے بڑے بڑے جیت خطابہ اور علامہ دے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیتا ہے اللہ سب علامات کا بیان کرنا اور میرے انتہائی پیارے بھائی خطیب ابن خطیب اور اس مسجد اور مدرسے دیبانی میرے بھائی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شکری حافظہ اللہ اور اُنہ نے پوری باڈی انتظامیاں دے احباب اور نوجوان جنہ نے انتظاموں احتمام کیتے ہیں اللہ سب یا مہنتہ اپنی بارغات قبول کر کے آج دے اس پروگرام نوسا ڈسار یا نہیں کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنا میرے ذمہ عبد الرحمن صاحب نے مضمون لگایا عظمت اہل بیعت اہل منہ ہندہ والے تے بیعت میں نے کاروالے کہ آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار دے کاروالے اندھی عظمت شان کی اور میں دے بات کئی نہ ہونا کہ پیغمبر نے صحابہ دی عظمت اور شان اہل حدیث بیان کر دے اور اہل بیعت دی عظمت اور شان بھی اہل حدیث بیان کر دے اور اہل بیعت تا عقیتہ بھی اہل حدیث تے کم لے بڑی ہی توجہ دے نال پوڑے چھڑ کے کامل استغراب نہ میری گفتگون سماد فرمائی ہے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دے اہل بیعت صرف چار نہیں کہ حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمائی یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم میرے پیغمبر نے این آنو اپنے کمبلت داخل کر کے دعا کی تھی یہ اللہم مہا اولائی اہل بیعت بعض لوگیں بعد کہیں دے اہلی صرف فاطمہ اہل بیعت حسن حسین اہل بیعت علی اہل بیعت تو بیویاں بھی اہل بیعت مر گئی نہیں پہ نبی بیاں بیویاں بھی اہل بیعت بھی مر گئی نہیں حجر نبی علیہ السلام جدو کا ارتشریف لیا ہوں دے ہر بیوی دا حجرہ الگ سی کسے بیوی دی اولاد نہیں سی ساری اولاد امہ جی خطیجہ تلقبرہ دے بطن چو پیدا ہوئی اور ایک بیٹا امہ جی ماری یا قیبتیہ دے بطن چو پیدا ہویا جدا نا حضرت عبراہیم سی باقی دے ہر حجرے چھے ایک کے کورت سے ایک کے کواب دی بیوی سی جدو کارچے داخلوں دے کی اندھے السلام علیکم یا اہل البیعت اے کاروالیو تو آڈے تے سلام دیو ان کوئی اولاد نہیں کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی نہیں امہ جی سودا نے امہ جی رکیہ نے امہ جی امہ سلمہ نے امہ جی امہ زینب نے امہ جی حفظہ نے امہ حبیبہ نے امہ جی احشہ صدیقہ نے ساریاں بیویاں نبی دے اہل بیعت نے بلکہ تو پیغمبر دیاں بیویاں انہوں اہل بیعت جو کارنا ہے قرآن نے تے کلی بیوی انہوں اہل بیعت آکھے اور بولو آکھ ہے کے نہیں بولو دے صحیح کی گالے چاہ پیتی جی کوئی نشا پایا تو چوپ کر کے دمکران آئے ہو بولو درہ میرے توجہ ہوئی تر تھوڑے تھوڑے اگے ہوئی ہو اگے آؤ میرے کور بولنا ہے تُسا میرے نہ لے نہیں کہ دو بجگے نے تھوڑے بھی تین بجگے لے چوپ کر کے نہیں بیرنا بات پر ہی توجہ نہ سننوالی قرآن نے کلی بیوی انہوں کی آکھے ہوں جی بولو اہل بیعت آکھے ہے اب پارا نکلا ہے بار ماں سورت دا نام سورہ ہو دے اللہ اعلام کر کے فرمارے نے اے میرے پیارے محبوب بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن سنننے دل کردہ جی نا بولو دے صحیح اللہ فرمہ دینے وَلَقَدْ جَاعَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَا قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَحَنْ جَاعَا قَالَ سَلَامًا تے قول فریشتے جڑے نے انسانی شکل تے اندر آن دینے تے نبی ابراہیم علیہ السلام جڑے نے وہ بڑے مہمان نواز نے تے مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام تی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے کلے روٹی نہیں شرکھان دے جب تک کوئی مہمان مل دیں سی جاندہ یہ دیا ڈبلنگ ذرا کو باندھو سکتے جب تک کوئی مہمان مل نہیں سی جاندہ حضرت عبراہیم علیہ السلام تے قول فریشتے آئے آئے بھی قوم لود دے عذاب لے کے اندنے فَفرمایا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَحَنْ جَاعَا بِعِجْلِنْ حَنِی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بچھرہ زبا کیتا ہے نال دے کمریج نا نبی عبراہیم بچھرہ زبا کر رہے نے تے نال دے کمریج فریشتے بیٹھے نے فریشتے آنوینی پتا نال دے کمریج کی ہو رہے ہیں تے نبی عبراہیم نوینی پتا آنوالے اللہ دے فریشتے دے نبی نوین میں غیب نہیں تے فریشتے آنوین میں غیب بولیا جیناں کیسے پرچانا ہو جائے فریشتے آنوین میں غیب نہیں فریشتے آنوینی پتا تے نبی نوینی پتا بچھڑا زبا کی سا دیالہ آگتے نہیں سینا کوئی آگیا مہمان ہاں گرم چلے گا ٹھنڈا چلے گا مٹھا چلے گا ٹھکا چلے گا نمکیت جاہی پچھڑی اتا کے ڈھالا ہیڈی ہے بول دے نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پوچھیا نہیں چھوپ کر کے بچھڑا زبا کر دیتا ہے وہ دو بلیڈر کوئی نہیں سی آئے آجینا مولوی نے تو ہی نہیں کھو چالیا دینا اتحار جینا مولوی کھالے دینا اتحار کیا ہو جی شاید ہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بچھڑا زبا کیتا ہے تے پون کے نا تال کے روست کر کے لے آکے مہمان نہ دے سم نے ٹکا دیتا ہے تے مہمان جڑے نے اوہ سکھانے وال ہاتھ ودا دے ہی نہیں اللہ 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 کھانے وال ہاتھ نہیں ودا دے فلمہ رہا عیدیہم لا تاصلو الیہم نکرہم واعو جسمنہم خیفہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بکیا ہے تے جی 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 کبرا جام دینے کیوں وہ دو جڑا مہمان کھانا نہیں سی کھاندہ وہ دو اپنا دشمن سمجھیا جاندہ تے نبی عبراہیم اپنے جی 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 کبرا جام دینے جی 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 پریشان ہو جام دینے تے فریشتے آنگے میں قالو لا تخف انہا ارسلنا الہا قومِ لوت اسی تے قومِ لوت تے عذاب لے کے آئے ہیں اسی نوریاں اسی کھاندے تے جیڑے کھان او نوری ہندے کو بول دینے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان والے نوری فریشتے نے روٹی تے کھانا اگے پہ آئے پر کھاندے ہیں نہیں تے جیڑے کھان او نوری ہندے میرے حقہ اگر نوری ہندے کھاندیاں دواماں کون دس دا پین دیاں دواماں کون دس دا تے کھانا کھاندے طریقے کون دس دا اللہ کہنے نے زمین دی ترتی تے وسن والے نوری ہندے تے اسی اینا دا نبی بھی نوری بنا کے ہی پیج دے یہ ان فریشتے کھاندے نہیں تے نبی ابراہیم کبرا گئے ہندے نے جناب پریشان نہ ہو اسی قومے لوت تے عذاب لہ کے آئے تے اللہ نے کیا سی جانا تے دوسائے تے نگ دے نگ دے میرے خلیل نو ایک پیغام ہی دے دیا جو پیغام کی ہے فرمایا فرمایا اللہ نے کیا سی نبی ابراہیم جی نگ دے نگ دے میرے خلیل نو خوشکبری دے دے آجے پترے ساگ دی تے پھر پترے ساگ دی نہیں یا کوئی ساگ دے بیٹے یا کوب دیاں بھی خوشکبریاں دے دے آجے بیٹے دی دی تے پوتے دی اللہ اللہ تے نو کون کہے تے حسرہ تے حسرہ تے امہ جی سارا ہو تو کلیاں نے جدو انہ نے گال سنینا فریشتیاں دی تے حس بہیاں تے بڑیاں پریشان ہو گئیاں تے تاجب کر دیاں نے پتہ گیا دیاں نے کالت یا ویلتا کہو سبحانہ کالت یا ویلتا آلی دو آنا اجوز وحازا بالی شیخا انہازا لشیعن عجیب اکیوے دیاں گلہ کر دے پتہ ریسا حق دیاں خوش خبریاں پہ دے دے میں پانچو گئیاں تے ابراہیم خلیل بھی بڑا ہو گئے تے او محتاج نہیں کسے تے بڑے ہوندہ نہ دے گئے تے بھی تیس سال دی جوانی دی عمر چے نہ دے گئے جے دین تے آئے تے ایک سو بیس سال دی عمر چے یاہیہ دے چڑے سبحان اللہ جے دین تے آئے تے بغیر ماں باپ کو آدم رو پیدا کر دے سبحان اللہ تے جے پیدا کرتے آئے ماں ہے باپ کوئی نہیں تے عیسیٰ رو پیدا کر دے تے جہ تو نبی ذکریہ نے منگیا سی نا تے اللہ نے خوش خبریاں دی دیاں بی بی مریم دے سامنے بے موس میں پھل ریکھے تے آن دے رہے اللہ باد کوٹری جب بے موس میں پھل دے سکنا ہے تے موسم تے میرا بھی نہیں اللہ منوں بھی پتر دے سکنا ہے تے عرشان تو آوازوں دیئے میرے جبریل میرا یحییٰ جے سن میرا زکریہ سلامی نہ پھرے تے جا کے نبی زکریہ نو پتر یحییٰ دیاں خوش خبریاں دیا سبحان اللہ تے جدو آن کے خوش خبریاں دی دیاں تے نالی نامی رکھ دی دیاں جیڑا میں پتر دیاں گا او دا نام یحییٰ ہوئے گا او دا نام کی ہوئے گا یحییٰ ہوئے گا او نبی بھی ہوئے گا نیک بھی ہوئے گا سردار بھی ہوئے گا تے عیدرون جبریل خوش خبری لے کے ہوں دے تے نالی عبرا حضرت زکریہ دنے کی میدیاں جبریل گلہ کرنے انی وہنالعظم منی وشتالر راسو شیبا میں بھڑا ما میری بیوی بھانجے کیوے پتر ہوئے گا وہ تے پتر جنم دے قابل ہی نہیں اللہ 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 کیوے دیاں گلہ جبریل میں تیری عقیتہ تو ہی تو بھی جگوار دیاں جبریل آن دے نیکالا قزالیک اللہ ہویا فعلو ما یشا پتہ منوں ہی کوئی نہیں وہ تے قیوے دےنا ہے دین والا چانے تے لین والا چانے فرمایا میرے نبی زکریہ جی جتو تسی چاندے سو گور کریا جی وہ تو میں نہیں ہے چاندے اور تسی نہیں چاندے میں چانا تو چانا چا میں چو چانا دنیا نے دسنا چانا نہ دےوا جوانی جنا دےوا دین تے آمد ایک سو بھی سال دی عمر چا دے چھڑا تے نالے دسنا چانا جو نبی چاندہ ہے وہ نہیں ہوندہ جو رب چاندہ ہے وہ ہوندہ ہے یہ تے بھی حضرت بی بی سارا نہیں چاندیاں میں بی بی میں با جاں تے خامد میرا بڑا ہو گیا ہے تے ان فریشتے دیکھو کی آمدے نے ذرا گور کریا جی کلی اممہ جی سارا نے فریشتے آمدے نے قَالُوا عَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ پھر کہا دیو قَالُوا عَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ وبرکاتہ قَالُوا عَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ سَحَانَ اللَّهِ اے نبی دیکھتار والے ہو قَالِی بِی 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 نُو اہلِ بیتا کیا یہ ہم نے بی بی اہلِ بیت چاہی نہیں یہ ہم نے بی بی اہلِ بیت جو بار نے ایکھے قرآن نے قَالِی بِی بِی نُو اہلِ بیتا کیا فرمایا عَلَيْكُمْ اَحَلَ الْبَیتا اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِئِ اجے بھی نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیوا کی تے رہ نہ جایا جے اللہ اللہ اے پارا نکلایا بھییا تے سورة نم سورة القصصے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوں دینے تے جینے فیرونی جلادنے وہ لوکانے بچیاں نو قتل کردینے تے نبی موسیٰ علیہ السلام دی جریمائے وہ بڑی پریشان نے اللہ 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 انہیں فیرونی جلادنگے تے میرے بچے نو قتل کردینگے ارشا تو آوازوں دیئے وَاَوْهَيْنَا اِلَا اُمْ مُوسَى اللہ اللہ انعرضِ ایئے فَا اِزَا خِفْتِ عَلَيئے فَاَلْدِئِ فِي الْيَمْ مِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحزَنِي اِنَّا رَادُوْا اِلَيْكَ وَجَائِلُوْا مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے ام موسیٰ فیرونی چلاتا کو ڈرنا نہیں خوف نہیں کھانا اس راں گر جدو تینو فیرونیاں کو ڈر لگے انہوں ایک صدوق چپا کے تے وہ دے چھ بند کر کے دریا دیاں لہرہ دے سپرد کر دویں یہ نیرہ دیاں لہرہ جیڑیاں نے ایک وقت آئے گا اِنَّا رَادُوْا اِلَيْكَ وَجَائِلُوْا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ایک وقت آئے گا میں اے موسیٰ تیری گوچھ واپس لٹا دے وانگا اس رہی ہویا ہے تے نبی موسیٰ دی پہن جیڑی ہے نال نال جا رہی ہے دریاں دے کنارے کنارے دا آئند ہے جس وقت اللہ 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 تے جدو وقت آئند ہے تے اے فیرونی چلات جیڑے نے اے تے لگے پھر دے نے کئی بچے نہ مارے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صدوق فیرون دے محلہ دے نال آن کے لگ جانگا ہے تے امہ جی آسیا اجے کلمہ نہیں پڑے ہا تے اوہ ہندیاں نے تے نوکران اوہ پیچے ہے اوہ جڑا دریاں دے اندر اور دار اور دا صدوق آیا ہے یہ لے کے آؤ لے آکے انہوں کھولیا جانگا ہے تے ویچ بڑا خوبصورت بچہ ہے اوہ شیخو پورے دے واسباسیو نبی ہندہ ہی سونے ہیں اکھو پہنگا نبی ہندہ جیڑا سونہ نہ ہوئے نبی ہندہ اور بولو دے صحیح نبی ہندہ ہی سونے ہیں آمینہ دے لال جدو دنیا کے آئے اور بول دے نہیں سردار آنے مکام دے نے سردار عبد المطلب نہ تے محمد رکھے آئی پر دس بچہ بھی سونے کے نہیں سردار بھی سردار سی محمد تے چاچے داتے تے تاہے محمد سات دن تے ہوئے تے آئے دعوت تے آکے بھیندے نسارے محمد تے دادانو کہیں دے نسارے عبداللہ تی جو پھنگے نشانی ہے آیا اس لڑکے دنا کی رکیا رکھایا داتے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اس لڑکے دنا محمد رکھایا اللہ اللہ جنام محمد سنیا سلاللہ جنام محمد سنیا تے پہ گئے کوکارے محمد تے دادانو کہیں دے نسارے محمد اے نام انو کا جی آئے محمد اے نام او کا جی آئے جا داتے نے سنیا تے اندر صداے محمد نو گو دیج چک کے لے آئے اے لگے گن سارے اکھان تے چکو میرے سونے بچھرے دم اکڑاتے تکو جنوں تک تک کہ میں رجدی آکھان او دانا دسو میں محمد نہ رکھا جب اس نے محمد تے کی تے نزارے کوئی گل نہ کی تی تے چپ ہوگے سارے آبے اکھلا نبیوں نئی سونے نبی موسیٰ نو جنوے کے اللہ اللہ امہ جی آسیا نے آڈر لگے سپریم کوڑ جو جاری ہوڑ وَقَالَتِ مَرَعَةُ فِرَعُنَ قُرَّةُ اَيْنِ اللِّ وَلَكُ آسی اے نو اپنی آنکھانی ٹھنڈک بنانے لَا تَكُّ تُلُو ہو فِرَعُن جی اکھاں کھول کے تک لو تے کان کھول کے سوڑ لو فیس بیمینی اُلاد کوئی نہیں فیرَعُنَ اے رہا پی تو اُلاد اپنی بھی کوئی نہیں اہاں کیا اری حجویری رو داتاں دیو جیسے اپنی اُلاد نہیں دو بیمیاں نے ایک مولی کہنے لگا تھا نو اکل نہیں ہے ہندی دیندہ ہی ہو ایچ دی اپنی نہ ہوئی وہ کو سمجھا ہوں ڈی جے کوئی نہیں دیندہ ہی ہوئے جی میں کیا داتا دا مانا دین والا ہے دین والا اُتھے وے لین والے بولی آجے بولی آجے لین والے دین والا پتے لین والے ایک ہی میدہ داتا دین والا تھلے لین والے پتے اے پوٹھا رہا تھے کیسے ہی فرز بھائی ہندی پوٹھا رہا ہندی پوٹھا رہا حضرت بی بی آسیاں دیا نے لا تک تو لوہوں کو سوہا اے نو قتل نہیں کرنا تے تجھی گا لے وے اسائین فانا فرمایا اے دے تو نفا بھی لوانگے او نتا کی زہو والا دن ہسی انہوں اپنا بیٹا بھی بنا لوانگے وہم لا یشعرون پھر انہوں اس گلدہ پتا ہندہ اے موسیٰ انہیں جمنی نہیں سی دےنا بول دے رہی اے ویکھ لے اللہ میں تیری قدرت تو قربان جوان ٹھیک ہے جی رکھنے پہ فیصلہ ہو گیا ہے دائیاں بولائیاں جان جیڑیاں اس بچے نو دود پلان مشرق مگرم شمال جنوب جو دائیاں آنیاں نے تے بھی حضرت موسیٰ دی پہن بھی ایک کونے چکھلو دیاں نے وقالت وقالت لے اوختہی کسی فبا سورت بھی ایک پاسے نا ایسرہ اونا لوگان دے ویچی حضرت موسیٰ دی پہننی کھڑیے تے قرآن دے وحرم علیہ المرازعہ جنیاں وی دائیاں آیاں اسی ساریاں دائیاں نبی موسیٰ تے حرام کر دیتیاں جدو ساریاں دائیاں دیاں نے بچے نو چک دیاں نے چوم دیاں نے سینے نا لان دی کوشش کر دیاں نے تے نبی موسیٰ لگ دے ہی نہیں اللہ اللہ من قابلو تے حضرت موسیٰ دی پہنن کیا دیاں نے فقالت حل ادلکم علیہ اہل بیتن میں بھی تھو انو خبر دینیاں کاروالے آن دی اہل بیتن بولو بولو نبی موسیٰ دی کلیمہ ہے میں بھی خبر دینیاں آپ نے کاروالے آن دی اہل بیت دی جیڑی دائی میں لیا مانگی گوھر کرے آجے او دائی بڑی میربان ہوئے گی او دائی دینا پیار بڑا کرے گی حل ادلکم علیہ اہل بیتی اگفلونہو لکم وہم لہو ناسعون واہ قرآن میں تیر تو لکھا جانا ہونٹے وار دے نبی موسیٰ دی مہاں دیئے اے سلام بہت بڑا مجمع لگا ہے وے کیے جی ان کیری دائیلیں آن دی جا رہی ہے آن دیا نے موسیٰ نوچوک دیا نے چوم دیا نے تے موسیٰ اپنی مادے سینے نہ چمر جاندے نے ان اے درو فرمان جاری ہو جاندے دو دوی تو پلانے تے سرکاری خزانے چو تیرا مزیفہ بھی لگ جائے گا اللہ فرما دے میں امی موسیٰ میں تیرنا وعدہ کی تاثیر اس بچے نو تو تریاد یا لہراندے سپورد کر دے ایک وقت آئے گا تی نو میں واپس تیری گوچ لے کے آوانگا انہیں اسرہ کر اپنے بیٹے تے میرے نبی موسیٰ نو ویک ویک کے اکھاویں تھنڈیاں کری جا دو دے پلائی جا تے فیراؤن دے محلات دے بھی چو وظیفہ بھی لائی جا اے لو جنہیں گیا ہی موسیٰ جمعنی دے نا راب نے گیا ہاں تیرے کارچنا پالیا دے منوی راب کی نہیں وہ بول دے موسیٰ دی کلیمانو قرآن نے اہلِ بیعت آکھے ہے حضرت ابراہیم دی کلیمی لی اممہ جی سارا نو قرآن نے اہلِ بیعت آکھے ہے تے دعا نبیویاں اہلِ بیعت نہیں آہن ذرا قرآن دا ایک کو اور مقام سنڈا ہے تاکہ رہنا جایا جے صحیح بخاری ہے نبیویاں بیویاں ساریاں کٹھیاں ہو گیا یہاں کہ کیسر و کسرہ دے لوگ گئینا زیور پاندے نے بادشاہ اونا دیا بیویاں کہیں بھی نبیویاں بیویاں ماں تے سانوی چاہی دے توانو مقام اللہ نے تھوڑا دیکھتا نبی علیہ السلام آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئی ہیں تے آقا فرما دے رے خیرتے آج کٹھیاں ہوئی ہیں اللہ رسول کوجھ نہیں فرمایاں نہیں کوجھتے ہیں جو تو ہی کٹھیاں ہو جو کوجھ نہ کوئی دے ہوندہ ہے بھی بیویاں کٹھیاں ہوندے ہوئے کوجھ نہ یہ نہیں ہو سکتا اچھا اممہ جی اے شاہ سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرما دیا نے سونیا اے نا نہیں دسنا تے میں دس دینیا ہسی اے جکٹھیاں ہوئی ہیں وہاں کیس رو کس را دیا اور تائنہ زیور پانیانے سانوی چاہی دے تے آقا فرما دے نے محمد دا کارتے دنیا دے مال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکتا میں ایک مہینہ تھوڑے کراچہ آنے ہی نہیں انتی دن گدرے نے اممہ ایشا دے کر جگان دے پیر آ جان دے نے تے ماں جی ایشا ماں ایشا میں تیرے پیار تو لکوار قربان جانا اممہ جی فرما دیا نے محبوب جی تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا آج تے انتی دن ہوئے نے مہینہ نہیں ہویا فرمایا ایشا پریشان نہ ہو عربی مہینے انتیاں دنہ دے بھی ہندے نے ایترو بستر ایشا دے اے جبریل بھی اس وقت تک غیلہ کے عوضہ ہی نہیں جب تک میرا محبوب ایشا دے بستر تے بیندان نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کٹ ہاں ماں ایشا نوکیویں نبی دکار جو کٹے جدا انتخاب رب نے کی تے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری میری بیٹی نے پہندہ رشتہ کو موچی کرے نائی کرے ایم بی اے کرے ایم مینے کرے چودنی کرے نمبردار کرے مہودی قسمت دے کیا کہ میں جدی بیٹی تے رشتہ دائیں تخاب کرے تے عرش والا خدا خود کرے آقا فرما دے رہے ہیں ایشا فی سلاسط اللیالن تن راتان رمال دے اندر ایک تصویر لے کے امدار ہے جبریل تے جدو میں انہوں کھولنا ساں تے تے توں نیس ہے تے نالی جبریل جاندہ ہی حاضے ہی زوجہ تو کے فی دنیا سونے آئے تھو آٹی ایشا دنیا چوی بیوی ہے تے آخر چوی بیوی ہے تے آقا فرما دے نے سلسلہ سہیہ دیدیز ہے دنیا دے لوگو فرمایا ایشا تو زوجی فی الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ایشا جنہ چوی میری بیوی ہے کتھو کتھو کڑے گا ایک دن آقا فرما دے نے ایشا سامنے جبریل کڑا تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا سبحان اللہ سبحان امہ جی ایشا سدی کا رضی اللہ تعالی یہ ترہ نہیں بڑی عظمت والا ہے آف جی نبی یوسف کے الزام ہوں دے تے دودھ پیندہ بچہ بور دے کس رہی ہے نا حضرت بی بی مریم تے الزام آیا دودھ پیندہ بچہ بولے آئے جرائج ولی تے الزام آیا تے دودھ پیندہ بچہ بولے آئے میرے صدیق تے صدیقہ تے الزام آیا ارشت و رب صدہ بولے آئے سبحان صدیق بھی گوائی بھی باری آئیے تے ارشت و رب نے صفائی لقد سمی اللہ قول اللذین لقد جڑے لام قسمد ہے تے امہ ارشت تے الزام آیا رب نے ارشت و کیا سبحانکہ حاضر اے پہنک دے رہے جنہ مرضی اے نا دے پہنک کرنا حضر نہیں بھی گا ہونتے ماشاءاللہ ساڑے پاکستان دے اندر سے آبادی نموستہ بھی لپاس ہو گیا ہے میں سلام پیش کرنا ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نو نازمِ اللہ مرکزی جمعیت اے لیہ دیز پاکستان اور اپنے روحانی با امیر مرکزیہ حضرت پروفیسر حافظ ساجد میر حضی دہو اللہ نو کہ جنہ دی کوشش اور کاوش دے نال جیڑا کام آج تک بڑیا بڑیا جماعتہ دے بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے اللہ نے اس او دی پاک رکھی یہ تیالی حدیث دے صرف تے رکھی انیس سو چوتر ہوئے مرزیہ نو کافر قرار دیندہ مکت ہوئے او تیوی اللہ نے پاک رکھی یہ تیالی حدیث دے صرف تے حوالہ چاہی دا سیبر زیانو کافر کیا گیا حوالہ پیش کرو کافر قرار دینگے وہ حوالہ لے کے سبلی دے اندر مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ رہ پہنچے اوہی اللہ پاک نے عزت دی تی اہلِ حدیث دی تی آج نموسے سے آبادہ بل پاس ہو ہے جڑا سے آبادہ گالاں کڑے گا انہوں دس سال دیکھے یہ زمانت ہوئی بولو تو انہوں خوشی نہیں ہو نہیں ہوئے گی انشاءاللہ پتروں نہیں ہوئے گی ہاتھ کڑیاں لگ دیں اپنی آنکھاں نہ بیکھا گے ایک کچکین لگیا اسی بیلنو بیلج دے دیا گے مہم ایک کم چھڑ دے یہ پاس ہو چکی ہے پاکستان تا قنون حقبات کر چکی ہے قنون بن چکی ہے تیرے پیوہ دا پیوہ بھی اس بیلنو ہنے کام نہیں کر سکتا جڑا صدیق نو گالاں کڑے گا انہوں جیل چھے تو نہیں آ جائے گا انشاءاللہ اما ایشہ انہوں جیڑا گالاں کڑے گا انہوں جیل چھے ہاں زمانت بھی نہیں ہوئے گی زمانت بھی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ دعا کریا کرو اللہ ساڑھی جماعت دی کہ عادت روں زندہ بھی رکھے تابیندہ بھی رکھے اوچی کہہ جو آمین مرکزی جمعیت نہ ساتھ دے ہوگے نا انشاءاللہ جماعت نہ چلنے جماعت نہ پوریا جماعت نہ دی ماں مرکزی جمعیت نہ لی حدیث ہے باقی ساریاں دے ہوئی چوئی بات نہیں آ رہے بھئی ماں اے رہے پوریا جماعت نہ دی ماں مرکزی جمعیت نہ لی حدیث ہے اور اصلاف دی جماعت مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ دی جماعت سید دود گدر بھی رحمت اللہ علیہ دی جماعت اور میں ایک کہاں گا کہ حضرت علامہ احسان لی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی جماعت منادر اسلام آفد محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری دی جماعت آخری ویلے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہ پوری دی جماعت سر پرست بنے جدو فوت ہوئے تو سر پرست سر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دنیا تو گئے مرکزی جمعیت اللہ علیہ دی جنہ دی اولاد آج ساجد میر صاحب انہوں کہہ رہی ہے یہ گدار میں علامہ صاحب دے میں جب پوری زندگی شیخ القرآن دی علامہ صاحب نہ بڑھی نہیں انہوں نے بارش کی کہاں گے انہوں نے آدمی اللہ بھی بنایا تھا پھر بھی انہوں نے صریفہ دیکھ رہے ہیں وہ بول دے نہیں انہوں نے جنہ دی زندہ دی نال نہیں بڑھی وہ گدار نہیں پینٹی سال بعد آج فتوہ آگیا کہ حضرت علامہ صاحب میر صاحب گدار اور جڑا علامہ صاحب دا گدار ہے میں انہوں نے آلیہ دی اسی نہیں مانگا وہ گلدی سمجھ آ رہی جہے اسی انہوں نے آلیہ دی اسی نہیں مانگ رہے علامہ صاحب دی جتی دی خات میرے یا کھانا سر میں علامہ دی جتی میرے سر دی پڑھ گئے حضرت پروفیسر صاحب میر رحمت رافیدہ اللہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے ہامر رازوی نے اور پوری زندگی کٹھے بھی رہے نے کہیاں تقریرہ چلامہ صاحب نے حضرت پروفیسر صاحب دا نام بھی لیا ہے تجرا باپ دا یار اندائے دا عدم کرنا چاہیے دے نبی پاک دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر جتنے بھی بڑیاں نیکیاں نے انہوں نے بھی چویک نیکی اے بھی ہے کہ بندہ اپنے باپ دے یاراتا عدم کرے حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بندہ ملیا تو انہوں نے اپنا گدہ سواری نہیں دے دی تھی پس پاکو نہیں دے دی تھی وہ دی خدمت بھی کی تھی غلام نال سی کہنگا عبداللہ بن عمر نے کہاں کی کی تا جائے اب بندہ بابا جاں ملیا تو ہاں انہوں سارا کوئی فرمایا بابا آم نہیں میرے بابے عمر دا یارے سب تو بڑی نے کیے کبائل نے کی جانچوں کہ اپنے باپ دے یاراتا عدم کر جناب باپ دے یاراتا حیاء نہیں کرتا وہ اپنے باپ دے حیاء نہیں کرتا سب تو بڑی نے کیے بے کہ بندہ اپنی مادیاں پینا اپنیاں کھالا دا بھی عدم کریں جڑا اپنیاں کھالا دا عدم نہیں کرتا وہ اپنی مادا دا عدم نہیں کرتا میرے بھائی آئیے ذرا قور کیجئے نبی علیہ السلام آئے آسمان دو قرآن جبریل جڑا ہے وہ لے کے آگیا ہے فرمایا یا ایوہا نبی کہو سبحانہ یا ایوہا نبی کل ازواجی کا ان کن تن تردن الہیات الدنیا وزینتا وطالیل امت کنن وعسر کنن سراہن جمیلہ اے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو وَإِنْكُنْتُنَّا اے دنیاں دیئے نا جب آمونس نی زمین وَإِنْكُنْتُنَّا تُرِدْنَ اللَّهَا وَرَسُولَهُ وَتَّارَ الْآخِرَةَا فَإِنَّ اللَّهَا عَدَّلِلْ مُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا عَجْرًا عَزِيمًا میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو مومنا دیاں ماما نو کہہ دیو اگر تُسی دنیا دا مالو منال چاہی دے پھر مال نہیں دیا جاؤ تے نبی دے کارچو نکل دیا جاؤ اگر احمینا دلال چاہی دے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا اللہ اللہ تے آقا فرما دے میں اے شاہ تُو ہی جا کے باپ ابو بکر نہ مشورہ کرے آتے نو مال چاہی دے کے آمینا دلال چاہی دے کتاب التفیر صحیح بخاری ہے جدویں گل کئی تے امہ جی ایشہ دا جواب سنے آجے آدھیانے محبوب جی ایک منو گل دا جواب دے دے آجے قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاوانگی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا اور امہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے او دا ایمان تے سلامت نہیں رہی دا تے نو قرآن حدیث میں سنا ہوا تو امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے تیرا ایمان تے اٹھے ہی ہے وہ بول دے نہیں اور کیا ہے سبحان اللہ اے دے ہیمانوں تے کچھ نہیں نا ہویا تے اللہ کہیں دے نے یا نساء النبی اے نبی دیو بیویو یا نساء جو دے نا اے امرہ تُن دی چھبے نساؤ یا نساء النبی منیعت من کن بفاہشت مبجینت یضاعف لہالعذاب زعفین وکان زالی علی اللہ ہی یسیرہ ومنیق نتمن کن للہ ورسولی وقعمل صالحن نو اتحا اجرہ مرتین وعددنا لہا رزقن کری ایمان اے نبی دیو بیویو اگر کشی گناہ کر دیاں تے گناہ دا عذاب بھی توانو دو رہی ملے گا اگر کشی نیکی کرو گیاں تے نبی دیاں بیویاں ہونڈی وجہ دو تھوانو نیکیاں تے عجر بھی دو رہی دیاں گا تے اگلی آت کیا بل قول فیتما اللذی فی قلبی مرزم وکلنا قولم معرووا اگر کچھ بندہ آ جائے وہ دینا بہتی سخت لہجے چوی گال نہیں کرنی تے بہتا نرمی تے اندر بھی گفتگونی کرنی بولنا ہے تے اچھے طریقے نہ بولنا ہے وگر نحیب یوتی کننا وَلَا تَبَرْعَجْنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَتِ لُقُولَا وَاَقِيمَنَ السَّلَاطَا وَاَقِيمَنَ سَّلَاطَا اپنے کراچ بیٹھیاں رہو جہلیتیاں اور تانی طرح بناو شگارن کر کے نہیں نکلنا تے نماز پردیاں رہے آجے زکاة دے دیاں رہے آجے تے اللہ تے ادھے رسول دی اطاعت بولو تے اممہ جی امم سلمانگی آدھیا ہے رضی اللہ تعالی اممہ جی فرما دی اللہ حسول میں اہلِ بیعت نہیں تے آقا فرما دے تُو اپنی جگہ تے رہ اپنی جگہ تے رہ تُو تے اگئی اہلِ بیعتیں تُو اپنے حق تے رہ اپنی جگہ تے قائم ہے تُو تے اگئی اہلِ بیعتیں تینوں اہلِ بیعتیں داخل کرن دی لوڑو نہیں سبحان اللہ اے نبی دے کاروالے ہو اللہ نے ارادہ کر لیا تھوانے کو ناپاکینو دور کرن دا رب تھوانو پاک کرنا چاہتا ہے پاک کرنا ان حضرتِ حسن تے حضرتِ حسین قید رضی اللہ ساڑھا صرف مطالبہ انہیں آن دے نے نا جتو نجران دے یہ حسائی آئے آبا جی کٹھے ہوگے نبی نہ مزادرہ کرنواز تے مقالمہ کرنواز کیا لگے جی ساڑھا ایک سوال ہے حضرت عیسیٰ دے باپ دا نا دستی اسی کلمہ پڑھ لانگے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئی عیسیٰ دا پہو دے ایک ہونی انہیں دا گئی دستا کہ اُتو آبا جائی محبوبہ پریشان اَنَوْ اِنَّمْ مَسَلَ عِيسَٰ اِنْدَ اللَّهِ کَمَسَلِ عَادَم سوئی نبی کہا نا کہ تُسھی آدم دا ماں دے باپ پیش کر دیو میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دیو اللہ حُولہ صلی اللہ کیا باپ اللہ حُولہ صلی اللہ زندہ باپ کہنے لگے جی عیسیٰ دا آدم دا دے ماں پہ فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نا پیدا کر سکتا اور عیسیٰ نا پیدا کرنے قادر نہیں قادر ہے میرے پیغمبر نے مبالیتا چالنج کی تا فرمایا تُسھی اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے لاؤ نہ تُسھی اپنی حبیریاں میں اپنی لاؤ تُسھی اپنا کم تُسھی پتہ گیا نہیں وہ نبی دی بیٹی ہے کسی دجیاں تینے کیا ہونی آئی ہے بولو دے صحیح نا آن دے نیکے نہیں بولو دے صحیح اہدیو مبالیتی ہے تو دری ایک بیٹی کیوں باقی دن کی تیزن بھئیو فوت ہو گئی یا سر تِنہ بیٹیاں دے فوت ان کو بعد نبی نے مبالیتا چالنج کی تا ہے اگر فاطمہ اہلِ بیعتے تے امِ کلسوم اہلِ بیچ کیوں نہیں حضرتِ رکیہ اہلِ بیچ کیوں نہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہنو اہلِ بیعت مننے کہ نبی دے دمات نے تے مرکو تے پیگمبر دا دمات ایسے جدے کر نبی دیاں دو بیدیاں نے انہو اہلِ بیعت کیا انہی مندہ سبحان شکرہ پودا کی قصور ہے اور بولو حضرت عثمان اہلِ بیعت نہیں اور جنہ نو نبی نے بیٹیاں دیتیاں نے اوہی اہلِ بیعت نے جنہ کو لیاں نے اوہی اہلِ بیعت نے یہ دعا کا دنیا تو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر موجچہ سال حضرت علی کو آئے علی نبی دا دے میرا رشتہ ٹوٹری ہے میری یہ کہ بیٹی نبی دے کا انسی ہے تو میں چاہے قیامت نو میں اللہ دے نبی دے اہل چھوٹھا گا لیکن ہونے اہلِ بیعت والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میں چاہنا تیری بیٹی امی کلسوم جنہی عمر ستارہ سال ہے اوہ دا رشتہ منو دے دے تاکہ قیامت نو میں نبی دے اہلِ بیعت چھوٹھا تو امی کلسوم کے لیے جنہی فاطمہ دے بطن چھو پیدا ہوئی نبی دی نواسی ہے کتاب جلاؤ لیون ملا باکر مجلسی دی کشف الگمہ فی ماری فتلائی ما علی ارشاد شیخ مفید دی کتاب تیری حوالہ تیرا زبان میری انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی کتاب تیری سادی نہیں حضرت علی نے ریشتہ دیتا اپنی بیٹی امی کلسوم دا کنو حضرت ہے عمر نو رضی اللہ تعالی مانو عمر نو عمر درازو بھی شاہلا روے عمر دا در دی میں دے وے کیے عمر دے دردے لکھان دی عمر سور دی کیا عمر دی عمر دی شان پچھنیاں حسین کو لو پچھ جدے کرتی ہے ہے دردی حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیوے بھئی عمر گزر دی کیا بات ہے عمر آن اللہ تو آنے عمر نو میں بڑا نہیں دے نا رہن نہیں دے عمر دے اور تکار گھر مر گیا بچے میں داخل کران جاندہ پہلو ماسٹر پویدہ کنی عمر ہی بچے رہی کٹ کی تھو کنے بھئی کیا عمر ایک کھاڑن میں تکلیف دی وہ بول دے اب باز کرنے کھاڑن میں آنے جو باز آنے ہم وہ نہیں تکلیف تے ہو رہی ہے پھر جنری مرضی ہے نا تو تکلیف ہوئے پھر پترو آلو رکھ دیتا گیا ہے خوڑنی تو ہی بھائی صحیح آلو ہی صحیح ہاں بلکل آئیے ذرا گور کیجئے پیغمبر دے اہلِ بیچ آگدیاں بیٹیاں ویشاں مل لیں بے شک بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی حضرت فاکمہ دنیا تو جاندیاں جان لگیاں دی فاطمہ نو حضرت علی ہم نے تیرے ورگی کردار تیرے ورگیاں آداد دی مالک بی بی نہیں ملے گی حضرت فاطمہ دی علی جی عورت میں تو انہوں دس دنیاں جدیاں آدتا جدہ کردار جدہ رین سین بیٹھن اٹھن مرنا من وان ملتا ہے اہی وہ کہوں نے فرمایا میری پین زینب دی بیٹی امامہ اگر نبی بی بیٹی ہے کسی فردسو علی بی بی امامہ دجی کون سی جواب دیو پاکستان اللہ کے ایران تک جنہ زاکر نے دور لمک جانے دا جواب نہیں دے سکے ماشاء بول دے نہیں کوئی دنیا دا ساکر اس حضال دا انکار کرے گلت ثابت کرے میں انہوں ایک پلنے چھ بٹھا کے وزن برا پر تل کے نوٹ نہ دیا مسئل کے لئے حدی چاہتے بیٹی ایک سی پھر دوسری بیوی امامہ کہو سی امامہ کہو نے حضرت جلو گلوہ بدر فتح ہو مال گریمت مسئل نبی چاہیا آپ بدر دا مال گریمت تقسیم کر رہے نے آپ دی گوچ ایک بچی کھیڑ رہی سی جدا ناؤ امامہ سی امامہ ہے اسی بیوی بول دے نہیں بے کتھو کتھو کڑھیا مل دی ہے اہل بیعت داکی داوی نوڈ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی آقا فرمان دے من احب علی فقد احب بانی سبحان اللہ جن نے علی نہ محب کی تی انہیں میں محمد نہ محب کی تی اللہ نے محب کی تی من ابغز علی فقد ابغز نی فقد ابغز اللہ جن علی نہ بغز رکھ انہیں میں محمد نہ بغز رکھ رکھ جن علی نہ بغز رکھ انہیں محمد نہ بغز رکھ جن محمد نہ بغز رکھ انہیں اللہ نہ بغز رکھ رکھ آقا فرمان بغز رکھ رکھ ہمیں یہاں دلے علیدی شان نہیں وابی بیان کرتے ہیں شان ہو ہی بیان کرتے ہیں جڑے کدھی ناتے تو ہوتے نہیں لکو لالے ادھا ولی پورا لالے پورا ہی ولی چرس پیندہ پنگ پیندہ نالی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے وابی پتے ہیں بندے دا پترنا حلیدہ کی دا نوٹ کر پوری سندگی میرے علی نے ابو بکر دی امامت اعتراض نہیں کی تا کیا بات ہے کیا انداز ہے کیا انداز ہے علیدہ کیتہ نوٹ کر اہلِ بیانتا عقیدہ مروع ابا بکرین فلیو سلی بھی ناس حضرتِ عدیث بخاری کے ستائی مرتبہ ہے میرے ابو بکر نے قیدہ و نمحات پڑھائے ہنم سے نویج میرا علی موجود ہے حسن موجود ہے حسین موجود ہے نبیدہ چاچا عباس موجود ہے سارے اہلِ بیانت موجود ہے برعبو بکر دی امامت اہلِ بیانتا عقیدہ نے اعتراض نہیں کی تا تو کیوں کرنے کیا بات جے علی نے اعتراض کیتے ہیں ایک حدیث حدیث نے ذکیرے چو کوئی مائی دا لال پیش کریں کہ علی نے ابو بکر دی خلافت اور امامت نے اعتراض کیتا ہوئے ربِ قبریادی قسمِ ایک حدیث کے ایوچ میں دس لاکھر پیائی نام دیا صبحان اللہ صرف ایک حدیث جے علی نے اعتراض کی عمر دی خلافت تے نمازہ کی تے پڑھی ہیں کہتے تھے بابا ایک نراض ہو جے تہیر مولوی نے مسلطیں نہیں کھلون دے دیں یا عجی صاحب نے مولوی جی رہ دیں کرو نہیں تو مسیح چڑھ دے وہ بول دے نہیں کیوں چٹھا صاحب جیسے بابے ان کو کار دو رہی ہے سالن نہیں نا پوچھ دا وہ مسیح تے مولوی نے چڑھے آنے ہنگا جی رہا بابے کو مسیح تے مولوی تانگو ہے سمجھو بابا نوہ تو تانگے نہیں نہیں یہ بابے ساڑے بڑے بیبے نے وہ نا دی گالی نا دی ہونڈے ہی اوپڑا ہے صحیح بابا وہ بول دے نہیں بابیوں تو ہی ہمیں نراض نا ہویا ساڑے بابے بڑے چندے نہیں بس لے نہیں نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نا بابے آنے زندہ رہ کے نا دے ساری باہر ہے میں ایک مثال دے رہا ہے ایک نمازی نراض ہوئے اسی مولوی نو مسلطے خطیب نو ممبرتے نہیں چڑھن دے دیں پہلو جرازی کرو جی نماز نہیں ہوئے گی تو حضرت علی تے چیف جسٹس ہی کیا باب ہے ماشاءاللہ وہ نراض ہوئے تو نماز کی تے پڑی چوی سال دیا نمازہ بندیا نے ابو بکر و عمر حضرت عثمان دی خلافت دیا ساڑے چوی سال دیا نمازہ بندیا نے جو عام دے کوئی دنیا تازا کر اگر عظیم اقتلاع سی پھر ساڑے چوی سال نمازہ کی تے پڑییا دعا بندیا زہر دا پیالہ پی لوے گا میری گلدہ جواب نہیں دے سکتا آقا نے فرمایا ابو بکر نوکم انواع اتراز اہلِ بیعت نے کیتا نہیں اتراز کیتا ہے ایک اہلِ بیعت حضرت عمہ جی عیشہ نے کیا سونیا نہیں عمر نوکہ دے انواع پڑھائے انہ دا دیل سکتے ابو دا دیل درم انہ کو مسلح دے نکلو فرمایا عیشہ نئی نئی مروع با بکرین فالیو سلے بن ناغ عمہ جی عیشہ فرما دیا نے سونیا محبوبہ ابو عمر نوکہ دیو عیشہ نئی مروع با بکرین فالیو سلی بن ناغ عمہ جی عیشہ فرما دیا نے عمر نوکہ دیو فرمایا عیشہ میں نہیں کہہ رہی یا عرشدہ رب ڈریکٹ کہہ رہی ہے یاب اللہ اللہ انکار کر رہی ہے یاب اللہ میرے رب نو میرے مسلح تے ابو بکر تو علاوہ دجا وارائنی کم کیوں آبا جی مادر اسلام حافظ پسنوری صاحب ماشاہ وہ بول دے نہیں میرے رب نو اور سننے بھی دوتی شیفر رہے تھے جگہ نبی رب دے حبیب علیہ السلام کتاب السنہ حدیث نمبر چھالی سو سٹھ تے کاٹ آقا بیمار ہوئے بلال آئے ازام کہہ کہ باری نہ کھلو کہ کیا سلاہ سلاہی آرز آقا فرما دے رہے بلال کسے نو کہہ دے وہ نماز پڑھائے بلال آدھر محمد سے نبیچ نظر ماری سی دیگ نظر نہ آئے میں حضرت عمر نو پھڑ کے مسلح تے کھلار دیتا میں تُس ہی نماز پڑھاؤ عمر تا تب ہی تورتے آواز اچاسی علی موجود ہے حسن موجود ہے حسین موجود ہے چچا عباس موجود ہے پر عمر دی امامت ہے اہلِ بیت نے اطراز نہیں کی تا تُو کیوں کرنے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شانِ صحابہ شانِ امہات المومنین حافظ یوسف پسروری صاحب مناورِ اسلام حاجی محمد یوسف پسروری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ عمر تی امامت نے علی نے اطراز کی تا اوہ حضرت علی ہوتے ہی نے علی دی جتی دی خاک میرے یہ آنکھان دا شرمائے دے علی دی جتی میرے سر دی پانکے ماشاءاللہ میں دے علی دا نال آرہے دے بابو دو ہو کے لے تو پانک پی گے علی علی گھر میں ہاں حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر عواز تمیتہ عورتیں اچھے ہیں پتہ ہے علی کی ڈے جو آنسر حضرت عمر کی ڈے جو آنسر حضرت عمر نے پیر تھلے چمڑا رکھیا ستہ بندیانو کیاوی چمڑا کھچو چمڑا ٹوٹ گیا ہے عمر دے پیر تھلے اور نہیں نکلیا ماشاءاللہ اہمہ نبی نے کعبات اللہ دا لادن نبکے عمر نہیں منگیا سوئی عمر دے اسلام نو عمر ملے چالیان بندہ جیڑا اسلام تا داخل ہویا کون عمر کم دن پہلے حضرت عمیر حمزان قلمہ پڑے چالیس سال دا بندہ فول جوان ہوں دا اسلام نو جوان نہیں ملی ہے عمر دے ان دی وجہ تو ملی بول دے میں بات کر رہے ہیں آقا اٹھے گسے دے نالچے رہا سرخ ہو گیا اٹھے جڑی پتی کھل دی ہے نا مسے نوی جباری او دے نمول آگے نا وجہ اندھنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جواب نہیں آیا نماز ہو رہی نماز مکمل ہوئی صحابہ ادھروں ابو بکر آئے صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنایا خج رہے ہیں شاہتی جان دینے آقا فرمان دینے ابن ابھی کو حافہ کٹھے گئے سواللہ انسول فلا جگہ تھے لیٹ ہو گیا نماز پڑی نہیں فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دیو سبحان اللہ سو انہیں نماز تے ہو گئی یہ فرمایا منو بھی پتہ ہو گئی پر میں چانا کہ ابو بکر تو دوبارہ پڑھا سبحان اللہ کیا بات علی موجود ہے حسن موجود حسین موجود چچا آباس بھی فرمایا ابو بکر تو دوبارہ پڑھا کیا ہوں تیری فرضی ہو جائے گی انہ دی نفلی ہو جائے گی اور انو والی امتنوں دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلدہ وارس ہی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علی نو اطراز نہیں ابو بکر دی امامت تے تھے خلافت تے تھے توں کہوں نے اے جی خلافت کھوئی گئی میں اگلے دنے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا کال پر ریاستان جعفر صادق صادق کیوں کہ آج اندہ ہے صدیق دی وجہ تو اندہ نے والا دتنی ابو بکر مرہ تین ابو بکر نے منو دو دفعہ جنم دیتا ہے امام جعفر اندہ نے میں انہ دا پوتا ہوں ہیا میں انہ دا دوتا ہوں تے اندہ نے اللہ میرے دل دے اندر ابو بکر عمر دی محبت موجود کہ میں دعا کرنا امام جعفر اگر میرے دل دے اندر ابو بکر عمر دا بگز آئے منو قیامت دے دن محمد دی شفاعت نصیب ہی نہ کریں چل میری نہ مانے امام جعفر دی مان بول دے عقیدہ نوٹ کرو حضرت علی دی شادی ہوئی رضی اللہ نو بیویاں حضرت علی سبحان اللہ بیٹا پیدا ہویا کتاب تیری حضرت علامہ صاحب نے کہا گیارہ کتب دا حوالہ شیعہ و اہلِ بیچ اندرے بارویں کتاب بھی گیا ہے بارویں امام بھی گیا ہے شیعہ و بریوں حوالے نوٹ کرو اور اہلِ بیت دا عقیدہ نوٹ کرو بیٹا پیدا ہوئے نام رکھیا محمد آقان نوٹ پھر بیٹا پیدا ہوئے نام رکھیا ابو بکر رضی اللہ حضرت علی بیٹے رحمت پھر بیٹا پیدا ہوئے نام رکھیا عمر پھر بیٹا پیدا ہوئے نام رکھیا عثمان پنجی وہاں بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا باس پوچھن والا پوچھتا ہے اندھائی علی جی چاچے دا نام باچ بگانے آدھے نام پہلے حضرت علیہ اندھائی نے جنہاں رب نے پچھے کیتا ہے علیہ انہاں نکیویں انگے کر سکتا ہے کیا باس حسن دی شادی ہوئی بیٹا پیدا اببا جی نام فرمایا ابو بکر سبحان اللہ پوتے دا نامی پھر بیٹا عمر پھر بیٹا پیدا ہے عثمان حضرت حسین نے کر بیٹا پیدا اببا جی نام فرمایا ابو بکر عقیدہ نوٹ کروا ہے حضرت حسین کہیں دنے اببا جی پائی دا نامی ابو بکر پتی جی دا نامی ابو بکر میرے بیٹے دا نامی ابو بکر علی نے جرا جواب دیتا ہے خدا دی قسمیں سونے دے پانی نہ لکھ علیہ انہاں نے بیٹے حسین میں چانا جیسے کارچت داخل ہوگا کہ ابو بکر کھیل دا ننڈا ہے مان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عقیدہ نوٹ اہلِ بیت دا عقیدہ میں صرف اہلِ بیت دی شان ہی نہیں بیان کر دا عقیدہ بھی اہلِ بیت دا میرے کو کوئی محبی بکھاؤ جی دی کبر پکی ہوئے علی نے پکیاں کبر آٹا ہیا سبحان اللہ بوتوی گرائے بول دے نہیں جتھے بوتا نو گراندہ پکیاں کبرانو ٹاندہ وقت آیا ہے او تھے میرے علی انو پیجے آیا ہے شیخو بریو علی بوت شکن ہے بوت پوجدہ نہیں پکیاں کبران بناندہ نہیں ٹاندہ اے کر یہ احسانو اجازت دے دے ہو کوئی کبر پکی رہ رہے ہی تاگل کرے حضرت اتیسری رکت دے اندر جری رفن یہ دین اٹھ کے کری دیئے اے دے راویوی علی نے جا بات سبحان اللہ وطرہ جری دعا پڑنا اللہم مہدنی فی من حدید وعافنی فی من افید اس زمین دی ترتید ہے یہ دعا پڑتا وطرہ جو نظر آئے گا اہل حدیث کیونکہ دعا نبی دے اہل بیعت دیئے میرے نبی نے حضرت حسن اسکائیئے وابیانے پڑی سبحان اللہ بول دے دے اہلِ بیعت دا قیدہ اممہ جی احشاء فرما دیا نے آقا رمضان کہہ رمضان انتا گیارہ رکھتا پڑ دے جیڑا ایس دورچ گیارہ رکھتا پڑ دے او دا عقیدہ نبی دے اہلِ بیعت والے اممہ جی احشاء فرما دیا نے جیڑا قیدہ نبی نو علمِ غیب ہے او نوی چوڑ بولے ہیں اللہ جنے کیا نبی نے اللہ نوے کیا ہے او نوی چوڑ بولے ہیں اس عقیدہ دا حامل صرف اہلِ حدیث ہے جیڑا قیدہ اہلِ بیعت دا او ہی اہلِ حدیث ہے منہ ما یرید اللہ لیزہیب عنکم الرجسہ اہلِ بیعت سبحان اللہ ماشاہ دو دن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاہ ہونو باس میں تھا دو چاہ رہے تھا او بولو یہ دو چاہ رہے تھا موسکی باندھر تھا او بولو اللہ اہلِ بیعت زندہ آبا وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آئے 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 سبحان اللہ وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمَ سُجَّدًا وَقِعَامًا آئے آئے سبحان اللہ وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَ صِرفْ عَنَّا عَزَابَ جِحَنَّم اِنَّا عَزَابَ حَاقَانَ غَرَامًا اِنَّا عَزَابَ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ اِذَا اَلْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْدُرُوا وَقَعْنَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاہً آخَرًا وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسَ لَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُورَ وَمَنْ يَفَعَلْ ذَالِكَ يَلْقَعَ سَامَا اِذَا اَفْلَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِعَامَتِ وَيَخْلُدْ فِي مُحَامَا إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَأَمِلَ عَمَلًا سَعْلِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ تَعْبَ وَأَمِلَ سَعْلِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورًا وَإِذَا مَرُوا بِالْلَغْوِ مَرُوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمًا لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّا وَأُمَيَعْنَا وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِنِمْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا سلامان اللہ ساتھ کیا با جزاق اللہ رہی تلات اللہ رہی تلات اللہ رہے والصلاة والسلام والعباد والسحید اللہم اسلح على محمد وعلى محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى ابراہیم النکامید ومجید اللہ مارک عالی محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم النکامید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تکفر لنا وترحمنا لنقونا من الخاسرین ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرطائیونی ومجالنا للمتقین اماما اللہم اشور زان مرز المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات عزیب الباس ربنا سوش و انتشافی نا شفاء اللہ شفاء اللہ یقادر السخمہ